آدمی جو ہے یہ اس کا ذہن اور اس کا دل سلامت رہے تو ہر چیز سلامت رہتی ہے اور اگر اس کا دل سلامت اور اس کا ذہن سلامت ہی تو کچھ بھی نہیں حدیث شریف میں آتا ہے کہ ایک آدمی کا اکلوتہ بیٹا جب مر جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اپنے فرشتے سے پوچھتے ہیں جو وہاں پر جاتے ہیں گواہیاں لینے کیلئے کہ تم نے وہاں پر جب میرے آدمی کے اکلوتے بیٹے کی جان لے لی اور وہ اس کے سامنے فوت ہو گیا تو پھر اس نے کیا کہا تو انہوں نے کہا کہ اے اللہ ہم نے اس کو تیرا شکر گزار پایا اس نے الحمدللہ رب العالمین کہا اللہ فرماتے ہیں میرے اس بندے کو کے لیے جنت میں ایک محل تیار کر دو کہ جو بیت الحمد کے نام سے ہو کہ اس نے ہم نے حمد کی تھی ہماری اس کی جزا ہم اس کو دے رہے ہیں یعنی آدمی کی منٹیلیٹی سلامت تھی تو اس نے الحمدللہ رب العالمین کہا رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے آپ نے گزرے تو ایک عورت اپنے بچے پر جزا فضا کر رہی تھی فرمایا صبر کر اس نے نبی علیہ السلام کو آگے سے ایک بڑا سخت جملہ کہہ دیا اس کو پہچان میں نہیں آئی نبی علیہ السلام تو اس نے کہہ دیا جیسے کہ میں کہہ دوں کہ اگر بھئی تم پر مسئبت پڑتی تمہیں پتا ہوتا رسول اللہ چلے گئے اور پھر بعد میں اس عورت کو جب بتایا گیا تو وہ پھر صبر کیا اور وہ آئی اور آ کر نبی علیہ السلام سے اس نے معذرت کی تو آپ نے اس نے کہا اللہ کے رسول میں صبر کرتی ہوں فرمایا صبر تو جب مسئبت پڑتی ہے اس وقت کرنے کا عمل ہے نہ کہ بعد میں تو صبر پھر بندے کو آ ہی جاتا ہے منٹیلٹی تھی اگر اس کی منٹیلٹی ٹھیک ہوتی وہ رسول کے کہنے پر صبر کرتی اسی وقت لیکن چونکہ وہ پختہ نہیں ابھی ہوئی تھی وہ صحابیہ تو آپ یہ دیکھ لیں کہ ایمان لانے کے بعد بھی آدمی اپنے کاموں میں اس قدر پختہ نہیں ہوتا اور نبی کی صحبت پا جانے کے باوجود بھی پختہ نہیں ہوتا تو آپ اور میں کس کھیت کی مولی ہیں یہ ہمیں سوچنا پڑے گا تو یہ منٹیلٹی کے بارے میں میں نے آپ سے گفتگو کی ہے یہ زمن میں کی ہے کہ جب ایک مومن مومن ہونے کی حیثیت سے زندگی گزارتا ہے یا کھانا کھاتا ہے یا پیتا ہے یا سوتا ہے یا جاگتا ہے یا آتا جاتا زندگی کے سارے کام کرتا ہے تو وہ مومنانہ صفات جب اس کے اندر ظہور کرتی ہیں اس منٹیلٹی کے ذریعے سے تو وہ ایک ڈیفرنٹ انسان بن جاتا ہے جبکہ کافر جو ہوتا ہے اور مومن کی زندگی میں عملی طور پر زبردست قسم کی تبدیلی آ جاتی ہے اور پھر اس کے مظاہر اس کا ظہور جو ہوتا ہے اس کی زندگی میں وہ ہر معاملے کے اندر مومنانہ ہوتا ہے یہاں تک کہ پھر وہ کھانے پینے کے اندر بھی مومنانہ ظہور اس کے اندر ہو جاتا ہے اور وہ کس طرح سے کھاتا ہے وہ پھر ایک مومنانہ ظہور ہے آپ اپنے معاشرے کے اندر کے جانوروں کو دیکھیں کہ کھانا کھانے پر جو انہی کے لیے رکھا گیا ہوتا ہے اور وہ ہی انوائٹڈ ہوتے ہیں اور اس کے اندر آپ دیکھیں کہ بڑے سے بڑے عمراء کو میں نے شادیوں کے اندر پاگلوں کی طرح بھاگتے اٹھتے کھانا سمیٹتے ہوئے اور اپنی پلیٹوں میں چھوڑ کر جاتے میں نے متقی پرہیزگار اپنے ساتھیوں میں سے جو میرے ساتھی میرے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھاتے ہیں میں نے ان کے اندر بھی یہ چیز پائی این موقع کے اوپر کہ انہوں نے پھر جب وہ چیزیں چھوڑی اور برطن صاف نہیں کیا تو میں نے سمجھ لیا کہ اس آدمی پر ابھی میری صحبت کا اثر نہیں ہے یہ صرف میرے پاس اپنے کانوں کی شہوت اور اپنے کانوں کی لذت پوری کرنے کے لیے میرا جمعہ سننے آتا ہے کیونکہ یہ تھوڑا سا ڈیفرنٹ جمعہ ہیں تھوڑا سا فلسفیکل سی باتیں ہوتی ہیں تو یہ اپنے آپ کو انٹیلیکچول آنیسٹ قسم کا آدمی ثابت کرتا ہے اس لیے اس کی عملی زندگی میں کچھ نہیں ہے ہمارے استاد حضرت مولانا مفتی محمد اس حاق مرہوم کو جس کسی نے بھی کھانا کھاتے دیکھا ہے اے کاش وہ کھانا کھاتے دیکھتا تو اس کو پتا چلتا کہ یہ اسی طرح سے ہی کھانا کھا رہے ہیں جس طرح کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے چاہا ہے کہ ان کا ایک عمتی کھانا کھائے وہ ان کا برتن اس طرح سے صاف ہوتا تھا اس طرح سے صاف ہوتا تھا کہ برتن چاٹ کر اس طرح سے صاف کیا گیا ہوتا تھا کہ یوں لگتا تھا کہ برتن دھلا ہوا ہے پانی کے ساتھ جبکہ برطن پانی کے ساتھ دولا ہوا نہیں ہوتا تھا ان کی املییں اس قدر صاف ہوتی تھے تو حیرت ہوتی تھی کہ ان کی املیوں انہوں نے انہی املیوں سے کھانا کھایا ہے میں نے جس سبر جس متحمل انداز سے اور جس طرح سے شکر گزاری کے ساتھ اطاعت کے ساتھ پوری مومنانہ صفات کے ساتھ اور اللہ کے ایک پورے عابد ظاہر سچے مسلمان ہونے کی حیثیت سے ان کی نماز کو بہت عالی درجے کا پایا ویسے ہی میں نے ان کو کھانا کھاتے ہوئے پایا میری زندگی میں کوئی شخص ایسا ابھی تک نہیں آیا کہ جس شخص کے میں کھانے سے مولانا مودودی کی تصویر دیکھ کر میں نے یہ ضرور سمجھا کہ مولانا مودودی انتہائی آجزی اور انکساری سے نماز پڑھ رہے ہیں یا میں نے اپنے استاد کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھا کہ اس سے اچھی نماز میں نے کبھی کسی کو پڑھتے ہوئے نہیں دیکھا اسی طرح میں نے ان کو کھانا کھاتے ہوئے کہ جس انداز اور متحمل اور بردباری آجزانہ اور مومنانہ طریقے سے کھانا کھاتے ہو دیکھا میں نے پوری زندگی میں ایسے کسی کو نہیں دیکھا ٹیلی فون سننے کے انداز میں بھی سب سے پہلے میں نے انہی سے سکھا کہ فون اٹھاتے ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ کہتے ہیں ورنہ ہم پہلے ہیلو ہی کہتے تھے مومن کی پوری زندگی کے جو مظاہر ہیں اس کے اندر پتہ چلتا ہے کہ مومن نے کھانا کھایا ہے مومن جب کسی دسترخان پر بیٹھا ہوتا ہے تو پتہ چلتا ہے کہ یہ مومن نے کھانا کھایا ہے یہ نہیں پتہ چلتا یہ کافر کھانا کھا رہا ہے اور ہدایات دینے کے باوجود بھی جب ہمارے اپنی دوست ایک سے زیادہ کھانا ہی رکھتے ہیں صرف اور صرف اپنی انا کو تسکین دینے کے لیے کہ آج میرے ہم فلان فلان عمراء بندے آ رہے ہیں جب میں ان کے سامنے ایک کھانا رکھوں گا تو وہ مجھے کیا کہیں گے کہ میں اس کے گھر میں گیا تھا اتنی شان والا آدمی گاڑی بنگلہ گھر فیکٹری ہے بڑا اچھا کاروبار ہے اور اس نے ایک کھانا رکھا میرے سامنے وہ رسول اللہ اور اپنے مرشد کی بات تو نہیں مانا اس نے اس نے اپنے مرشد کی بات کو کٹ کر اس کے مقابلے میں اپنے اسراف اور تبذیر کا برپور اظہار کیا ہے جو خالصتاً کافرانہ ذہنیت ہے مومنانہ ذہنیت نہیں ہے کچھ کہلے میں کھانا کھانے جاتا ہوں وہ مجھے یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ پھر آپ ہمارے 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 کھانا کھانے آئیں یہ اگر وہ کہہ دیں تو بہت اچھی بات ہے دعوت کو میں اس لیے نہیں ٹھکراتا کہ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعوت مومن کرے تو ٹھکرانے سے منع فرمایا ہے یہ چیزیں جب تک ان دینی جماعتوں کے اندر اور ان تنظیموں کے اندر اور ان تحریکوں کے اندر اور ان فرقوں کے اندر اور ہمارے معاشرے کے اندر نہیں آئیں گی اتنی دے تک یہ معاشرہ فلاح والا نہیں ہو سکتا مٹی کی ایک چھٹکی لے کر جب تیز ہوا کے اندر آپ اسے اس طرح سے کر کے اڑاتے ہیں تو وہ بتا دیتی ہے کہ ہوا کا رخ کیا ہے چھوٹی چھوٹی چیزیں بتاتی ہیں کہ ہم واقعی مومنانہ اصاف سے متصف ہیں یا نہیں ہیں یہ بتا دیتی ہیں چھوٹی چھوٹی چیزیں لیکن ہماری یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہی بتا دیتی ہیں کہ ہم کیا کر رہے ہیں ہمارے کھانے کس قسم کے ہیں کفار کے کھانوں کا میں نے آپ کو پچھلی دفعہ ذکر کیا کہ وہ فوڈی لورز جو ہوتے ہیں اور وہ سارا دن کھاتے ہیں اور من الشہوت البطنی الى الشہوت الفرج کہ انسان کے بطن کی شہوت جا کر ختم ہوتی ہے انسان کی شرمگاہ کی شہوت پر جتنا انسان کا بطن اس کا پیٹ شہوانہ ہوگا ترہ ترہ کے کھانوں کا عادی ہوگا ترہ ترہ کی لذیذ چیزوں کا عادی ہوگا ترہ ترہ کی چیزیں کھائے گا اور ہر وقت کچھ نہ کوئی ڈیمانڈ کرتا رہے گا اسی طرح انسان کی شرمگاہ رنگ رنگ کا جنسی طور پر وہ عورت کو استعمال کرنے کی کوشش کرے گا اس کے سامنے مرد بچہ جانور کوئی چیز بھی آ جائے مشتزنی اپنے ہاتھ سے اور نہیں کرے گا تو وہ اپنے ہاتھ سے مشتزنی استمنا بالید اپنے ہاتھ سے شہوت نکالنے کی برپور کوشش کرے گا نہیں کرے گا تو برا ہوا پیٹ پونوگرافی ننگی فلمیں ننگی تصویریں دیکھنے پر اور کچھ نہیں تو گندی نظر کا وہ ضرور عادی ہوگا بعد نگاہی اس کی عادت بن چکی ہوگی وہ کوئی عورت چھوٹی بڑی جوان ماں بہن بیٹی بیوی کسی کی طرف بغیر شہوت کے وہ نگاہ ڈالی نہیں سکتا یہاں تک کہ اپنی ماں بہن پر بھی اگر اس کی نظر جا کے ٹکے گی تو وہ یا تو اس کی چھاتیوں پر ٹکے گی یا آتے جاتے اس کے جسم پر ٹکے گی یہ میرا لوگوں کے ساتھ بیٹھ کر لمبا چوڑے استفسارانہ گفتگو کے بعد کے نتائج ہیں آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ میں جی سی یونیورسٹی کا پڑھا ہوا ہوں اور سائیکالوجی ڈپارٹمنٹ کا سٹوڈنٹ رہا ہوں اور میں نے بہت سے سروے کیے ہیں میں عام آدمی کی طرح کا نہیں ہوں مولوی کہ میں ممبر پہ بیٹھ گیا ہوں درس انضامی کر لیا ہے پی ایش ڈی کر کے میں ادھر بیٹھ گیا ہوں میں گراؤنڈ ریالیٹی زمین پر پھر کر ایک عام کارکن کی حیثیت سے میں نے ساری جماعتوں کے اندر کام کیا ہے بلکہ جماعتوں کو تو کبھی ان کچھی جگیوں اور ان کچھی عبادیوں میں جانے کی توفیق ہی نہیں ہوئی سوائے ووٹ مانگنے کے میں نے وہاں برپور کام کیا ہے اور کر رہا ہوں میرے سروے میری گفتگوئیں میں نے سوسائٹی کے ایک ایک فرد کو ٹھولا ہے کہ ہم کہاں پر غلط ہیں اور ہم کیوں نہیں ٹھیک ہو پا رہے ہیں یہ صدیوں کا جمود ہم پر کیوں اتاری ہے یہ ٹوٹ کیوں نہیں رہا ہے